بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کی اس خدمت میں اس لئے حاضر ہوں میں کہ تاریخ آج کا دن یعنی چار اکٹوبر دوہزار چوبیس بروز جمعہ تاریخ میں درج ہونے والا آج کا دن رہے گا کیونکہ عالم اسلام میں ایک نیا باپ کھل رہا ہے اور وہ باپ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ماضی میں ہم نے جو تاریخ میں خصے پڑے ہیں جو واقعات پڑے ہیں وہ آج ہم کو خدا دکھا رہا ہے کہ آج بھی اسلام کے نام لیوا اولاد علی کے اولاد کس طرح تلواروں کے سائے میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھتے ہیں آج انہی کی عالم میں سے انہی کی اولاد میں سے انہی کی مکتب سے ایک علی آج کے دور کا علی سید علی حسینی خامنائی آج دنیا کو دکھائے گا کہ نماز جمعہ ایک تاریخ درش کرے گی لوگ کروڑ لاکھوں کی جداد میں لوگ رات سے ٹیران کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں بیٹھے ہوئے چہوتروں پر کہ جمعہ کل اپنے خائد کی مامت میں پڑھیں گے خائد نے جمعہ کا اعلان کیا ہے دشمن کہہ رہا تھا کہ آیت اللہ خامنائی کو کسی محفوظ جگہ چھپا دیا گیا ہے منتخل کر دیا گیا ہے دشمن کا جھوٹا پرپکنڈا تاریخ میں ہر دور سے رہا مگر یہ دور دنیا دیکھ رہی ہے آزاد میڈیا دشمن دبانی کی کوشش کر رہا ہے مگر سوشل میڈیا کے ذریعے آلٹرنیٹ میڈیا کے ذریعے ہمارے جیسے خادموں کے ذریعے آپ تک بات مل رہی ہے الحمدللہ کہ آج کے دور میں دیکھیں کہ ایک رہبر کی آواز پر کس طرح لوگ جمع ہو رہے ہیں اس دور میں بھی لوگ جمع ہوتے تھے مگر اس طرح سے ایک پیغام رسائی کا موقع نہیں تھا آج رہبر انخلاب اسلامی کی آج کا جمع بہت اہم ہے یعنی آج کے دور کا نائب امام امام زمانہ کا جو نائب ہے آج دنیا پر امامت کرے گا آج کا جمع عالم اسلام کی خیادت کا فیصلہ کرے گا اس کے بعد بغر کسی مسلمان کو شک ہوتا ہے کہ ہم اس دور میں کس کو اپنا خیاد منے کس کو اپنا لیڈر منے تو اس کو چاہیے کہ آج کا جمعہ جو پڑھایا وہی تمہارا حقیقی لیڈر ہے وہی تمہارا اصلی حقیقی حمدرد ہے یہی مکتب اہل بیت کا ایک امتیاز ہے ایک اعجاز ہے کہ تلوار کے سائے میں سجدہ کرتے ہیں دشمن سے نبر آزمہ ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو یہ ایک راستہ جو کربلا کا راستہ ہے دیکھیں تب تک آپ کی صحیح مکتب کو نہیں مانیں گے آپ کی فکر نہیں بدل سکتی تو آج ہم کو کربلا والوں کو سمجھنا ہوگا کیونکہ کربلا والوں کو ماننے والے آیت اللہ خامنے جیسے ہوتے ہیں دشمن کا جواب دینے میدان میں آ چکے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب مسیحوں نے دعوی مناظرہ کیا موبائلہ کیا تو میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو لایا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا حسنین کو لایا آج انہی کی اولاد میدان میں آئی ہے اور انہی کے مقابلے میں تو آج بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے آج بھی ہم موجزے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جو راتوں میں سڑکوں پر تو تہران کی لٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں صرف یہ کہ کل جمعہ پڑھنا ہے اور تہران پیک ہو چکا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے تو نماز کا جلوہ دیکھنا ہے تو آج تہران میں دیکھا جائے گا انشاءاللہ دنیا کو مسلمانوں کی طاقت و حیبت دیکھنی ہے تو آپ کو تہران میں دیکھنا ہوگا تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہوتا جو جنیبہ تہران اگر تو آج وہ علامہ اقبال کے شیر کا مزداخ تہران ہو چکا ہے آج کا جمعہ تاریخ میں وہ دہم باب ہے میں الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں جو بتانا چاہا رہا ہوں آپ لوگ کو کہ آج کی تاریخ لکھ لے لوگ دیکھ لے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے دنیا میں یہ ران بتا چکا ہے جس پر پابندیاں رہی جسم فکر کو کتابوں کے ذریعے جلا دیا گیا جس فکر کو آج وہ فکر کا جلوات دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح وہ جو ہے ایک دنیا میں نمودار ہو رہا ہے ایک سورج کی معنی ایک نظریہ نمودار ہو رہا ہے اور ظالم گھبرا ہوا ہے امریکہ جیسے آج خود کو سپر پر کہتا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم ایران پر حملہ نہیں کر سکتی یہ دھاغ ہائیبر دب دبا کیسے لیے صرف مولا علی کے ماننے والوں کے سبب ہے حسینی راستی کے سبب ہے میں چاہوں گا کہ میں جس وقت ریکارڈنگ کر رہا ہوں دیکھئے سردائے حسینی صرفی ٹی وی کوئی بہت بڑا چینل نہیں ہے مگر ایک نظریہ ضرور رکھتا ہے وجہ یہ کہ کم نہ مسائد حالت کے بوجود ہم کام کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آواز پھیلنی چاہیے تو ہمارے کو ضروریات ہوتے ہیں ایکوپمنٹس کے ذرائع کے تاکہ ہم اچھے طریقے سے کام کر سکے ہم کبھی کسی سے چندہ نہیں مانگے مگر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی بات کس طرح پہنچائی جائے نظریہ کے ساتھ ساتھ آج ایڈیولوجیکل وار ہے نظریہ تھی جنگ چل رہی ہے لوگ میدان میں ہتھیار سے لڑ رہے ہیں تو آپ کو ہم کو نظریہ تھی طور پر اسٹیڈیو سے لڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو یہاں سے اپنے افکار پیش کرنے کی ضرورت ہے تو آج کے جمعے کو تاریخ یاد رکھ لے آج کا جمعہ چار اکٹوبر دوہزار چوبیس تہران کا جمعہ با امامت نائب امام آیت اللہ عزمہ سید علی حسینی خامنائی کی امامت میں ہونے جارہا ہے یہ تاریخ ساز ہوگا انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے شکریہ سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ